اسلام علیکم آج سے ہم ٹینٹھ کلاس کی انگلیش اے کی ویڈیو کی سیریز لا رہے ہیں یہ ویڈیو کی سیریز ٹینٹھ کلاس کے سٹورنٹس کی انتہائی اپیل یا ریکویسٹ پر لائی جا رہی ہے تو اب ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چیپٹر کا نام بتا دیں چیپٹر کا نام ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم an embodiment of justice یعنی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کے پیکر یا مجسمہ یا نمونہ ہیں اب introduction سٹارٹ کرتے ہیں اس چیپٹر میں ہے کیا کیا یہ آپ کو بتائیں گے اس سبق کو مختلف پیروں میں ہم نے تقسیم کیا ہے اگر ہر پیراگراف میں بہت اہم چیزوں کا بتایا گیا ہے پہلی پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مکمل یا کامل نمونہ ہے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباق کرنی چاہیے یہ کرنے سے ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں عملی طور پر عالی اور بہت اچھی ترین مسالے قائم کیا ہے دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں انصاف یا عدل کی مثال حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی سے ملتی ہے جب دو قبائل کا جھگڑا ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت عملی کے ساتھ انصاف کیا اور قبائل کو جھگڑے سے بچا لیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف اور امن کو قائم کیا تیسے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطتن مدینہ یعنی سٹیٹ آف مدینہ کے سربراہ بھی تھے آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگ ذات یا نسل کے امتیاز یا فرق کے بغیر انصاف کرتے تھے اس پیراگراف میں بتایا گیا کہ آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی شوارج کو نہیں مانتے تھے اور انصاف قائم کرتے تھے چاہیے انصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے قبیلے کے خلاف کیوں نہ ہو یہاں ایک واقعہ کا ذکر بھی ہے چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں بدلے کا سفر بتایا ہے اور قبائلی تاثب قبائلی تاثب کو ختم کیا ہے یہاں یہاں بھی ایک واقعہ کا ذکر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بلیک میل نہیں ہونا اور انصاف کو ہر صورت میں قائم کرنا ہے آگے چلتے ہیں پانچے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کے سلسلے میں بہت سکھ تھے یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید یا انتہائی دشمن بھی اپنے جھڑے آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کے معاملے میں یا سلسلے میں تھوڑا سا بھی سمجھوتا نہیں کرتے یہاں قرآن پاک کی آیت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے چھٹے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ انصاف کو ہر صورت قائم ہونا چاہیے چاہیے آپ کے یا آپ کے خاندان کے یا رسداؤں کے خلاف ہو یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو انصاف کرنے کی نصیحتیں کرتے تھے ان کو انصاف کرنے کا سہول بھی بتاتے تھے یہاں آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو انصاف کی تلقین بھی کی تھی ساتھے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی آرزی ہے اور اس کو ختم ہونا ہے اس پیراگراف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعہ کا ذکر ہے جب آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہلت یعنی وفاق کے قریب تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کی اہمیت کے بارے میں عملی طور پر بتایا آٹھویں پیراغراف میں بتایا گیا ہے کہ حضر 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 زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اتباہ یا پیروی کرنے چاہیے موسیقی